مرزا صاحب تبدیلیاں ہی تبدیلیاں دیکھی جارہی ہیں ابھی کچھ سامنے آ چکا ہے کچھ سامنے آنا باقی ہے بابر آزم نے تینوں فارمیٹ کی کپتانی چھوڑ دی ہے کیا کہتے ہیں؟ پاکستان کرکٹ میں سیاست اتنی زیادہ سرائط کر گئی ہے کہ جس کی وجہ سے بلکل کرکٹ جو ہے وہ کھائی کی طرف دامزہ نے کھائی میں گر جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ آغاز اسی وقت ہوا تھا جب تی سی بی کے چیرمن نے جب تی سی بی کی دانے سے ایک پریس بی جاری ہوا تھا اور چیرمن نے یہ کہا تھا کہ یہ ٹیم بابر آزم اور انزمام الحق کی ہے وہیں سے مسائل شروع ہوئے پھر بابر آزم کی چیک لیگ کر دی گئی مطلب ان کے پر پریسر ڈالنے کی کوشش کی جاری تھی جس نے پاکستان کو او دی آئر رینکنگ کی نمبر ون ٹیم بنایا چاہے کسی بھی ٹیم کے خلاف جیتا ہو ایک خلاف جو پاکستان کو والڈ ٹی ٹوئنٹی کے سیمی فائنل تک لے کر گیا جو والڈ ٹی ٹوئنٹی کے سیمی فائنل تک لے کر گیا ایک خلاف جو پاکستانی کردھے ٹیم کو اشیا کپ کے فائنل تک لے کر گیا جس نے پاکستان کے لیے پر ف popcorn کیا اس کے ساتھ آپ ایسا سلوب کریں گے بدایر یہ لگا ہے مجھے جو اندازہ ہے کہ بابر آدم پر پریشر تھا بہت زیادہ کیونکہ اگر اس کو ہٹاتے زکاشہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا کہ اس کو ہٹا کے کسی اور کو کپتان بناتے تو ایسی صورتحال میں یہی اسے رجیشن دی گئی ہوگی کہ آپ کپتانی چھوڑ دیں لیکن پاکستان کرکٹ میں یہ میوزیکل چیئر کا گیم سب تک جاری رہے گا جب تک پاکستان کرکٹ بورگ میں سٹیبلیٹی نہیں آتی جب تک ایک مستقل چیئرمن نہیں آتا کیونکہ ایڈ آگ بیسس پر آپ چیئرمن لگاتے رہیں گے وہ آتے رہیں گے اور ایسے لوگ آنے کہیں ہیلپ آف ایس پر جن کو کرکٹ کا پتہ ہو شیاسی دنیا دو پر اگر آپ کسی کا تقروہ کریں گے تو پھر پاکستان کرکٹ یہی حال ہوگا آپ دیکھیں کتنی جگہ ہتائی ہوئی بابر آزم کی چیک لیک ہو گئی کتنی جگہ ہتائی ہوئی جب یہ سیٹمنٹ آ گیا اگر آپ دیکھیں انگلینڈ کی ٹیم بھی آئی تھی نا ڈیفینڈنگ چینٹین ورڈ کپ نے وہ ہارے انہوں نے بجائے اس کے لئے جوز بٹنر کو بلاتے یا ثابت تیس کرکٹرز کو بلا کر بات کرتے انہوں نے ویس انڈیز کے دورے کے لئے جوز بٹنر کو ہی کپتان برقرار رکھا جبکہ ان کی پرفارمنس ہم سے بری تھی لیکن ہمارے ہاتھ سیاست اتنی زیادہ ہے پسند نا پسند اتنی زیادہ ہے جو آتا ہے اپنی کہانی سناتا ہے ایک لابی بڑے عرصے سے بابر آدم کے پیچھے لگی ہوئی تھی اور اب وہ لابی کامیاب ہو گئی کیونکہ بابر آدم نے خود سرنڈر کر دیا میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کرویٹ کا نقصان ہے اب دیکھیں جو بھی آتا ہے کیونکہ انیس سو تچانوے میں آخری دفعہ پاکستان پاستیجیا کے خلاف تیس میٹ دیتا تھا اس کے بعد سے پاکستان گدشتہ اٹھارہ برس سے کوئی تیس میٹ نہیں جیتا ہے بلکہ اٹھائیس برس سے جو بھی آتا ہے وہ کپتان کیا وہ پاکستانی ٹیم کو کامیابی کی راہ پر گاندن کر سکے گا کپتانی کے چکر میں ہم نے کئی کھلانیوں کو جو ہے وہ تیار کر دیا ہے کہ آپ کپتان بنیں گے آپ کپتان بنیں گے ایسی صورت میں کیا وہ نئے کپتان کے ساتھ تعاون کریں گے بہت سارے نام اس حوالے سے بھی لیے جا رہے ہیں مختلف چوائسز کے اوپر باتچیت کی جا رہی ہے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا تمام معاملات کے اوپر بابر آزم یقیناً ایک اچھا اور بڑا نام ہے آپ نے کچھ خدشات کا اظہار کیا ہے بابر آزم پر دباؤ ڈالا گیا تو ایسے میں پی سی بی میں اس حد تک پولٹکس کرکٹ کے لیے کسی صورت فائدہ مند نہیں ہو سکتی کیا وزیر آزم کو انٹرفیر کرنا چاہیے اس موقع پر بلکہ کرنا چاہیے کرکٹ پاکستانی لوگوں کا ایک ہی تو کھیل باقی بچے سکواش کا کیا حال ہے ہاکی کا کیا حال ہے فوٹبال کا کیا حال ہے کرکٹی تو ایک کھیل ایسا باقی بچے اور وزیر آزم چاہے وہ نگرا وزیر آزم ہو چاہے منتفق وزیر آزم ہو وہ پاکستان کرکٹ بہت کے سیٹرن ہے اگر سیاسی بنیادوں پر کرکٹ میں لوگوں کا تکروں کیا جائے گا تو پاکستان کرکٹ ایسی گمنامی کے اندھیروں میں گم ہوتی جائے گی میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے نوتس لینے تاہیے کرکٹ کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے کبھی چیف سیلیکٹر ریزائن کر جاتے ہیں کبھی محمد عفیس کرکٹ اس کے اجلاس سے بعد نکل کر اسطیفہ دے دیتے ہیں کبھی بابر آزم کی چیکس ویک ہو جاتی ہیں کبھی بابر آزم کے حوالے سے چیکمنٹ دے دیا جاتا ہے آج جو گرمہ گرمی ہوئی یوسیب انجم آپ کو بتائیں گے لکھی آرثر اور گران بریگ بن کو آج بتایا گیا کہ جناب آپ کہیں اور پوچھیں کریں گے بہت سارے معاملاتیں پاکستان کرکٹ کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا جارہا اگر شوقیا لوگ آ جائیں گے تو پاکستان کرکٹ کا یہی حالوں کا پروفیسر لوگوں کی ضرورت ہے ہمیں مارشل ریٹائیڈ نور خالد جیسے لوگوں کی ضرورت ہے عارف عباسی جیسے لوگوں کی ضرورت ہے خالد نموک جیسے لوگوں کی ضرورت ہے جو کرکٹ کو پروپر طریقے سے چلا سکے ایون ایجاز بڑ مروم اور اس کے علاوہ شہریار خان ان کے دور میں تو اتنی کانٹروورسی نہیں ہوئی جتنی کانٹروورسی اب ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں ایڈاکزم 22 دسمبر 2022 جب رمی زادہ کو ہٹایا گیا ایک منتخب چیرمن کو اس کے بعد تھی پاکستان کرکٹ وینٹی لیٹر پر ہے اور پاکستان کرکٹ تھا اللہ ہی حافظ اگر یہ وینٹی لیٹر ہٹایا ٹیم کی کار کردگی اور خراب ہو جائے گی تو بہتر یہ کہ کسی ایک منتخب چیرمن کو لائیڈ ہے جو پاکستان کرکٹ کے معاملات درست کر سکے جی سلیم خالق صاحب آپ کہیے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ورلڈ کپ کی کار کردگی تو سب کے سامنے رہی اب جس طرح سے بابا راسم نے بھی تینوں فارمیٹ میں کپتانی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے دورہ اسٹریلیا کی بات کی جائے کیا لگتا ہے کون کپتانی بہتر کر سکتا ہے لیکن پہلے تو سرفراس کا بھی نام سامنے آیا تھا کیونکہ بھی کائرزم ٹروسی بھی سرفراس کے زیرہ کائر جی تھی کراچی کی ٹیم نے ان کی اپنی پرفارمز بہت اچھی تھی ڈبل سینچری بھی انہوں نے بنائی وکٹ کے دیچھے بھی انہوں نے بڑے اچھے کیچے زیادہ لیے لیکن پھر اچانک شان مسعود کا نام سامنے آنے لگا اور اب تک یہی ہے کہ شاید شان مسعود ہی ہوں جو ان کو لاہور بلا لیا گیا تھا کراچی کے ساتھ بریکٹس کر رہے تھے وہ لیکن ان کو لاہور بلایا گیا تھا وجہ یہی تھی کہ بابر نے منع کیا کہ جی میں ٹیسٹ میں بھی کپتانی نہیں کروں گا تو شان کو ایزا کیپٹن پریزنٹ کریں گے میڈیا کے سامنے شاید اسی لیے ان کو بلا لیا گیا تھا لیکن آسٹیلیا کا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پاکستان ٹیم وہاں پر کبھی بھی اچھا پرفارم نہیں کرسکی اور اس دوران بڑے بڑے پلیئر جتنے پاکستان کرکٹ کے بڑے نام ہیں وہ سب 1964 سے وہاں ٹور کر چکے ہیں 59 سال میں کوئی سریز نہیں جیتی ہے بس چار ٹیسٹ جیتے ہیں وہاں پر تو وہاں ایک کیس بڑی پورٹنٹ تو یہ ہے کہ بابر آزم کا ہونا بہت ضروری ہوگا پاکستان کا اگر بابر آزم نے یہ کہہ دیا کہ جی میں ریسٹ کرنا چاہتا ہوں میں نہیں جا رہا تو یہ پاکستان ٹیم کو بڑا نقصان ہوگا کیونکہ تین دن میں میچ ہتم ہوئے جب ابھی پاکستان کرکٹ ٹیم کو نقصان بھی ہو سکتا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم میں بڑے پیمانے پر بڑی تبدیلیاں دیکھی جا رہی ہیں سلیم خارق صاحب یوسف انجم اور مرزا اقبال بیک صاحب بہت شکریہ آپ سب کا جوائن کرنے کے لیے لیکن ان کو لاہور بلائے گیا تھا وجہ یہی تھی کہ بابر نے منع کیا کہ میں ٹیسٹ میں بھی کپتانی نہیں کروں گا تو شان کو ایزا کیپٹن پریزنٹ کریں گے میڈیا کے سامنے شاید اسی لیے ان کو بلالیا گیا تھا لیکن آسٹیلیا کا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پاکستان ٹیم وہاں پر کبھی بھی اچھا پرفارم نہیں کرسے کی اور اس دوران بڑے بڑے پلئیر جتنے پاکستان کرکٹ کے بڑے نام ہیں وہ سب 1964 سے وہاں ٹور کر چکے ہیں 59 سال میں کوئی سریز نہیں جیتی ہے بس چار ٹیسٹ جیتے ہیں وہاں پر تو وہاں ایک کیس بڑی اپورٹنٹ تو یہ ہے کہ بابر آزم کا ہونا بہت ضروری ہوگا پاکستان کا اگر بابر آزم نے یہ کہہ دیا کہ جی میں ریسٹ کرنا چاہتا ہوں میں نہیں جا رہا تو یہ پاکستان ٹیم کو بڑا نقصان ہوگا بھی ہو سکتا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم میں بڑے پیمانے پر بڑی تبدیلیاں دیکھی جا رہی ہیں سلیم خالق صاحب یوسف انجم اور مرزا اقبال بیک صاحب بہت شکریہ آپ سب کا جوائن کرنے کے لیے